بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 9 ڈسکس کریں گے اس موڈیول کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آپ ایک فائل کو کیسے کاپی کر سکتے ہیں using windows apis previously ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے standard جو c library ہے اس کے جو functions ہیں file open کے file close کے اور file read write کے ان کو use کرتے ہوئے ہم نے file کو کاپی کیا تھا وہ standard functions ہیں وہ آپ کو ہر platform کے اندر available ہیں ہم نے دونوں کے بیچ میں جو trade-offs ہیں جو windows کے function ہیں اور جو standard functions ان کے بیچ میں trade-offs بھی discuss کیے تھے تو آج ہم windows کے functions کو use کریں گے windows کے functions کو use کرتے ہوئے بلکل اسی طرح کہ ہم program بنائیں گے جس کے اندر ہم file کو read کریں گے اور ultimately پھر file کو copy کریں گے تو اس program کو دیکھتے ہیں اس program کی code کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے windows.h کو include کیا گیا جہاں کہیں بھی آپ windows کی apais کو use کر رہے ہیں تو windows کی apais کے جتنے بھی headers ہیں جتنے بھی prototypes ہیں وہ windows.h کے اندر defined ہے تو جب بھی آپ نے windows apais کو use کرنا ہے windows کے data structures کو use کرنا ہے آپ نے windows.h کو ضرور include کرنا ہے اور اس کے علاوہ stdio کو بھی ہم نے ویسے include کر لیا ہے ہمارا main program اسی طرح سے ہی ہے argument v, argument c command line parameters input لے رہا ہے اس main program کے اندر ہم نے یہ ایک handle define کیا یہ windows کی اپنی data type ہے یہ یعنی کہ کوئی standard data type نہیں ہے یہ windows کی اپنی data type ہے یہ handle جو ہے this is a handle to a file ہم نے دو handles define کر لی ہیں h in اور h out ہم نے دو word بھی define کر لی ہیں n in and n out یہ number of bytes ہمیں بتائیں گے جو ہم نے bytes input کی ہیں اور جو bytes ہم نے output کی ہیں اور ایک buffer size ہم نے define کر لیا buffer define کر لیا of size buff size buffer ہم نے previous دوسر program کے اندر بھی جس مقصد کے لیے use کیا تھا اسی مقصد کے لیے یہاں پہ buffer کو استعمال کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں ایک اور type ہے ہمارے پاس lpw str lpw lp جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ شروع کے جو letters ہوتے ہیں وہ اس کی type کے بارے میں ہمیں information دیتے ہیں lp کا مطلب ہے long pointer اور w is for wide str is for string wide string wide string کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک unicode کی string ہے اس کے اندر عام جو standard string ہوتی ہے وہ standard string جو ہے وہ ASCII کی string ہے اس کے اندر ایک بائٹ جو ہے 8 bits کا ہے اس کے اندر ایک بائٹ 16 bits کا ہے unicode carry کر رہا ہے unicode کو store کر رہی ہے string تو ہم نے یہ دو pointers define کر لی ہیں ایک کے اندر ہم file 1 کا path save کریں گے اور دوسرے کے اندر ہم file 2 کا path save کریں گے اور انہی file paths کو control کرنے کے لیے ہم نے دو variables بھی use کر رہے ہیں length 1 and length 2 کیونکہ command line parameters جو ہم input کریں گے وہ تو ہم ASCII کے اندر input کریں گے dot screen کے اوپر command line کے اوپر ہم keyboard سے ASCII characters type کریں گے تو ان ASCII characters کو ان ASCII strings کو ہمیں convert کرنا پڑے گا into unicode وہ کیوں کرنا پڑے گا کیونکہ windows کی API جو ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں وہ جو بھی string input لے رہی ہے وہ اس کو consider کر رہی ہے کہ وہ unicode ہے اگر آپ windows vista use کر رہے ہیں یا اسے hire کوئی بھی version use کر رہے ہیں تو اس کے اندر most of the APIs کے لیے یہی consider کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو string اس کو pass کیا as a parameter that is in unicode اس سے previous versions کے اندر وہ ASCII بھی بطور ASCII بھی use کی جا سکتی تھی اور unicode کے طور بھی use کی جا سکتی تھی لیکن windows vista onwards یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ rule define ہو گیا اور آگے بھی امید ہے کہ یہ rule carry out ہوگا تو کیونکہ ہماری input ASCII input ہے تو ہمیں اس کو convert کرنا ہے into unicode جو ASCII string ہے اس کو windows میں ایک اور نام بھی جاتا اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہم نے memory allocate کی ہے 512 bytes یہ maximum size ہو سکتا ہے کسی بھی path کا تو ہم نے اتنے bytes allocate کر لی ہیں یہ memory allocate ہوگی اور جیس address پہ allocate ہوئی ہے وہ اس pointer کے اندھر store ہوگیا similarly بلکل یہی چیز ہم نے یہاں پہ بھی exactly اسی طریقے سے کی ہے یہ تو ہمارے پاس memory allocate ہوگی unicode string کو store کرنے کے لیے اب جو character input ہوئے ہیں جو string input ہوئی ہے اس کو ہم convert کرنا into unicode 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 convert کرنے کے لیے multi byte to wide character wide character unicode character multibite as character ہم multibite string لیں گے اور انس کو convert کریں into unicode string multibite string کس میں پڑھی ہوئی ہے argument v value of the argument one جو آپ نے پہلی file name پاس کیا وہ argument v one کے اندر پڑھا ہوگا اور اس کو convert کر رہے ہیں ہم into unicode اور unicode میں convert کرنے کے بعد اس address پہ جو buffer پڑھا ہوئا ہے جو ہم نے 510 bytes کا define کر لیا اس buffer کے اندر یہ جا کے store ہو جائے گا یہ ہمیں کون کام کر کے دے رہا ہے multi byte to wide character function یہ function جو ہے اس argument v کو convert کر رہا ہے into unicode اور اس address کے اوپر جا کے store کر رہا ہے اب similarly جو دوسری ہم نے path input کیا اس کے لئے بھی ہم یہی چیز کر رہے ہیں اس کو بھی convert کر رہے ہیں unicode میں اور اس کا جو buffer ہے وہ file 2 lpwsz file 2 کے اندر اس address پہ جو بھی unicode کی string آئی ہے اس کو store کر لیا یہ ہم نے اس لئے کیا کیونکہ windows کی جو api ہے وہ require کرتی ہے کہ آپ جو اس کو string pass کریں وہ unicode پہ ہوں جبکہ dos کے اندر جو ہم نے input دی تھی وہ ASCII کے اندر ہے اب اگلے step کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے file create کی file create تھوڑا سا ambiguous ہے کہ file آپ نے create کی ہے وہ تو ہم نے copy کرنی ہے اور already exist کرتی ہے تو create file کی API ہے یہ dual purpose ہے آپ اسے ایک نئی file create بھی کر سکتے ہیں اور already created file کو generic read اور read کے لئے یہ file share کی جا سکتی ہے یہاں پہ ہم اس parameter کے اندر specify کر رہے ہیں کہ read کے لئے یہ file share کی جا سکتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو flag ہے یہ بتا رہا ہے open existing یعنی کہ وہ کس طرح کی file کو open کرے گا جو already exist کرتی ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے file attribute بھی اس کو specify کر دیا یا عام طور پر ہم normally رکھیں گے جب ہم existing file کو open کر رہے ہیں last parameter کے اندر نہ لائے اس کی مزید detail ہے msdn کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم آگے چل کے بھی اس کو discuss کریں فائل اگر open ہو جاتی ہے کسی قسم کا error نہیں آتا تو ہمیں h in جو handle type ہے جس کے اندر اس file handle مل جائے گا تو یہاں پہ ہم check کریں کہ یہ handle ہے یہ invalid تو نہیں ہے اگر invalid ہے تو message آجے cannot open input file اور اگر valid ہے تو ہمارا program آگے چلے گا آگے ہم دوسری file کو اسی طریقے سے open کر رہے دوسری file کو open کریں گے تو اس handle h out کے اندر ہمیں مل جائے گا یہاں پہ جو file open ہوئی ہے وہ create ہوئی ہے اور generic write کے لیے open ہوئی ہے previous file generic read کے لیے open ہوئی ہے اور data اٹھائیں گے اور write کریں گے دوسری file کے اوپر جو generic write کے اوپر ہے open ہوئی ہے وہ ہماری destination ہے اس کے اوپر ہم نے اس source file کو copy کرنا یہاں پہ بھی again ہم handle کو check کر رہے ہیں اگر handle invalid ہے تو اس case کے اندر again message آ جائے گا ورنہ execution آگے continue کرے گی آگے یہاں پہ ہمارے پاس ایک loop ہے جو کیا کر رہا ہے ہر دفعہ file کو read کرتا اور file کو read کر کے دیکھتا ہے کہ کسی قسم کا error تو نہیں آیا جو number of bytes جو read ہوئے ہیں that should be greater than zero اگر greater than zero ہے اس کا مطلب ہے کچھ کر رہے ہیں h input file کو جو آپ کی source file ہے اس کو read کر کے جو اس کا data ہے وہ کس میں جائے گا buffer میں جائے گا اور کتنے bytes read کر رہے ہیں جتنا buffer کا size ہے read کرنے کے بعد آپ write کر رہے ہیں کیا write کر رہے ہیں جو بھی data آپ نے read کیا buffer کے اندر کس کے اوپر write کر رہے ہیں h out کے اوپر جو آپ کی source file ہے اور کتنے bytes read کر رہے ہیں جتنے کے actually read ہوئے ہیں جو ہمیں یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ actually کتنے bytes read ہوئے ہیں ضروری نہیں کہ جتنے آپ نے اس کو bytes کے ہیں buffer size اگر say buffer size is 256 آپ نے اسے کہ 256 bytes read کر ہیں لیکن file کے اندر 256 bytes ہے ہی نہیں تو actually 256 bytes نہیں read ہوں گے اگر say file کے 80 bytes ہیں تو 80 bytes read ہوں گے تو ہمیں n in جو ہے وہ تک کچھ نہ read ہو رہا جب کچھ نہیں read ہو گا یہ value negative میں چلی جاتی ہے یا zero ہو جاتی ہے تو loop terminate ہو جائے in case number of bytes جو great کرتا کہ یہ کسی قسم کا error ہے اس case میں again error message آئے گا اور دونوں file handles close کر دی جائے گا اور in case یہ loop چلتا رہتا in the end یہ loop terminate ہو گا اور آپ دونوں file handles کو close کر دیں گے اور program end ہو جائے end result کے آئے گا program end result program یہ آئے گا جو آپ کی source file ہے جس کا آپ نے path command line پر specify کیا ہے وہ source file destination کے اوپر copy ہو جائے گی اب اس کا demo دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ folder ہے جس folder کے اندر ہماری exe file بنی ہے اب اس exe file کو ہم run کریں گے اور ایک file کو دوسری file کے اوپر copy کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے ہم ایک file create کر لیتے ہیں اس کے اندر dummy characters کچھ ڈال دی ہیں اور f6 press کر کے آپ اس کو save کر لیں یہ file save ہو گی ہے اب ہم اس program کو run کرتے ہیں exe file کو run کرنا پڑے گا جب exe file کا نام cpw ہے اس کے ساتھ ہم اپنی parameter دیتے ہیں جو ہمارا file name ہے a.txt اور destination ہے کچھ بھی رکھ لیں سے c.txt اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں directory listing c.txt نہیں show ہو رہی یہ run کیا اب directory listing دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں c.txt file بن گیا اور اس کو exactly اتنا size ہے جتنا a.txt کا